بسم اللہ الرحمن الرحیم بشام کے میرے شانگلہ کے میرے عظیم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور نواز شریف کے شاہینوں السلام علیکم آج میں نواز شریف کے شیر کے گھر آیا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں میرا یہ پہلا دورہ ہے آپ کے کے پی کا اور میں نے کہا کہ جہاں پر نواز شریف کے شیر رہتے ہیں سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا اور آپ کو عید مبارک پیش کروں گا اور نواز شریف کا سلام پیش کروں گا بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں مجھے ابھی تین ہفتے ہوئے ہیں میں نے خادم پاکستان کا عوضہ سمالا تو میں ان تین ہفتوں میں پورے پاکستان کا میں نے دورہ کیا اور جب کی پی میں آنا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میں یہاں پر شانگلہ میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ کی پی کے دورے کا آغاز کروں گا بزرگوں اور بھائیوں میں آپ کے ساتھ ملنے آیا ہوں یہ پاکستان کا کیپی انتہائی خوبصورت صوبہ ہے یہاں کے ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی بڑے بہادر لوگ ہیں آپ اور آپ پاکستان کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ نے پاکستان کا جھنڈا ہر وقت اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کو انچائیوں پر لے کر گئے یہ وہ صوبہ ہے جس کی تاریخ عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور میں دل کی اتھا گھرائیوں سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیپی کے عوام بزرگوں چاہے شانگلہ ہے یا پشاور ہے یا کوہاٹ ہے یا بنوں ہے میں چاہے وہ ہزارہ ہے کیپی کے کا چپا چپا اور کیپی کے اندر میرے بزرگ بھائی نوجوان بہنیں اور مائیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ بڑے غیور لوگ ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے رہے لیکن جو میں بات آپ سے آج کرنے آیا ہوں وہ یہ کہنے آیا ہوں کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاوں سے مجھے خادم پاکستان بنا کے رکھا میں آپ سے کبھی خدا کے فضل و کرم سے جھوٹ نہیں بھولوں گا آپ کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کروں گا غلطی ہوگی تو آپ سے آپ کو گواہ بنا کر معافی مانگیں گے اور ایک بات ایک بات سننے کہ جب تک میری جب تک میری جان میں جان ہے میں اس خداِ بذرگو بھرتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کی پی کے غیور امام سن لو میری بات کہ میں دن رات انتک میں کام کروں گا کام کروں گا اور میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد میں کچھ اور ہوں میں دن رات آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ پاکستان کا ایک عظیم صبح بنا کر دنگ لوں گا میں آپ کو میں آج وعدہ کرتا ہوں میرے بذرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیوں مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پچھلے آٹھ سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی اور پھر اب چار سال ان کی حکومت ہے مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ کتنے ہسپتال انہوں نے بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت دوائیاں بیماروں کو مہیا کی کتنے ہسپتالوں میں انہوں نے غریب لوگوں کے یتیموں اور بیواؤں کے مفت علاج کیے میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا جس صوبے میں میں تھا دس سال خادم پنجاب وہاں پر ہر ہسپتال میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں کا مفت علاج ہوتا تھا اور اب دوبارہ چار سال بعد وہاں پر میں نے شروع کروایا ہے اور عدویات وہ ملتی ہیں جو کہ وزیراعظم کا بیٹا گورنر کا وزیروں کا مشہوروں کا ایمنس وہ عدویات وہاں پر ملتی ہیں جہاں پر غریب اور امیر کی پہچان کے بغیر وہ دوائی ملے وگر نہ اس ملک پاکستان میں غریب آدمی علاج اور دوائی کے بغیر سزک سزک کر جان دے دیتا ہے اور امیر آدمی پاکستان نہیں شمالی امریکہ میں اور فرانس اور یورپ میں مہنگا ترین علاج کراتا ہے میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو کیپی سمیت پورے پاکستان میں ہر استان میں مفت علاج ہوگا مفت دوائیاں ملیں گی اور کسی کے ساتھ کوئی مہینہ ہوگا ابھی مہنگائی ان چار سالوں میں عروج پر چلی گئی انہوں نے انہوں نے تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے لیے تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے لیے چار سالوں میں چوبیس ہزار ارب رپیہ کرزہ لیا کہیں کوئی نئی ایک اینٹ نہیں لگی جو نواز شریف کے دور کے منصوبے تھے انہیں کو پر تختیاں لگتی رہی پشاور کی بی آٹی بس چلتی رہی اور جلتی رہی اور کئی سال وہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ارب و رپیہ کی کرپشن ہوئی میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گیارہ گیارہ مہینہ میں میٹرو بسیں ہم نے چلائیں اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے وہ خدا بزرگ و برتر کو گواہ پنا کر کہتا ہوں ذلت اور عزت اس کے ہاتھ میں ہے کامیابی اور ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے مگر میں جان لڑا دوں گا اور کیپی والوں آپ کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کر کر دم دوں گا چلائیں یہاں پر یہاں پر مہنگائی نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی آٹا اور چینی ایک غریب گھرانے کی دسل سے باہر نکل گئی اور زندگی ایک غریب گھر کی اوپر تنگ ہو گئی ابھی میں نے رمضان شریف میں میں نے چند صوبوں میں رمضان بزاروں اور جوٹولٹی سٹورز میں چینی بھی سستی کرائی اور آٹا بھی سستہ کرایا میں نے کے پی کے جو زومہ ہیں ان کو بھی کہا اس پر کس عمل ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میں آج یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ابھی ابھی صوبہ پنجاب اپنے اپنے پیسوں سے اپنے پیسوں سے وہاں پر آٹا سستہ کرے گا وہاں کا وزیر اعلان اس کا اعلان کرے گا میں چاہوں گا کہ کے پی میں جو وزیر اعلان ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستہ ہر دکان میں دیں اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ دا کروں گا اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستہ دوں گا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان کیونکہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب پنجاب کے ساتھ کے پی ترقی کرے گا بلوشستان ترقی کرے گا سن ترقی کرے گا اگر اکیلا پنجاب ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اسی طریقے سے میں آج یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کی خدمت میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام اسطالوں میں عدویات غریب لوگوں کے لیے اور علاج فری کر دیں اور اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بہت عجر عطا فرمائے گا اگر نہیں تو پھر میں ان سے بات کروں گا اپنے کے پی کے ہزاروں لاکھوں جو مریض ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں ان کے فری علاج کے لیے شہواز شریف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور یہ علاج ہم فری بنا کریں گے انشاءاللہ میرے بزرگو مجھے مجھے علم ہے مجھے علم ہے مجھے علم ہے کہ اگر کسی کسی وزیرا علا نے میری یہ اپیل نہ مانی اور آٹا سستانہ کیا ہر دکان پر ہر محلے میں پورے صوبے میں جس طرح وزیرا پنجاب کریں گے تو اس کے لیے یقیناً اربوں روپے کی رقم درکار ہوگی اور اگر وہ نہیں کرتے کرزے لے لے کر پچھلے چار سالوں میں اس ملک کا بھٹا بیٹھ چکا ہے معیشت توا ہو گئی ہے تو پھر مجھے وہ KPK کے ہر دکان میں سستہ آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے میں انشاءاللہ چاہے جو چیز بھی اس قوم کی ہے وہ آپ کی ہے وہ سندھ کی ہے وہ بلوشستان کی ہے وہ پنجاب کی ہے اس کو میں بیٹھ ہوں گا مگر KPK کے عوام کے سستہ آٹا مہیا کروں گا ہر چورت کیونکہ اگر اگر آپ کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے ماں کو بچوں کو اگر سستہ آٹا نہیں ملتا سستی چینی نہیں ملتی دوائی نہیں ملتی وہ کس طرح جا کے سکول میں پڑ سکتے ہیں کس طرح وہ جا کے کارخانے میں کام کر سکتے ہیں اگر ایک گھر میں کماؤ کا ان کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا تو یہ ملک خداداد ملک پاکستان جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا آج ان کی روحیں قبروں میں ترپ رہی ہوں گی کہ خدارہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لئے ہم نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاکستان حضرت قائد عظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو تعلیم کے سب کو مواقع محسر ہو علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو تعلیم ہر ایک کا حق ہے اور محنت کے بلبوتے کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے چاہے وہ تانگے بان کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے سب کا حق ہے مگر یہ پاکستان پیتر سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے اور ایک طرف غداری اور وفداری کے سرڈیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں چار سال جو بدترین حکومت تھی کرپشن تھی اور انتہائی ناہلی اور نلائکی تھی جس کی بنا پر تیل بھی نہ آسکا گیس بھی نہ آسکی بدترین لوٹ شڑنگ تھی حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ لگا دیئے تھے بہت شاندار اور بہت آلہ لیکن ان کی دیکھئے شومی قسمت تیل ٹائم پر نہ مگوائی گیس نہ مگوائی اور ملکی معیشت کا بھٹا بیٹ کیا میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو آپ کی مجھے دعائیں چاہیے ہماری مخلوط حکومت ہے دن رات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی جان لڑا دیں گے پاکستان کو قائد آزم کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو اس وقت دا ٹھیک دا جی دا ڈھیرہ میرا بانی یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آج یہ بتائیں میرے بزرگو بھائی اور نوجوان ساتھیو یہاں پر بشام میں دس کلو کا آٹا کی بوری کتنے میں بکتی ہے دا دس کلو دس کمت سلو روپیہ سات سات سو دس کلو کس سات سو بیس میں بکر آئے تو پھر سن جو قیمت کل اور پرسو پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ ست اور اگر کوئی شکایت ہوئی تو امیر مقام یہاں کھڑا ہے نواز شریف کا شیر یہ بڑا دلیر آدمی ہے بڑا شاندار آدمی ہے اس کو میں سے بڑی محبت کرتا ہوں اس آدمی سے بڑا تکڑا آدمی مہنت آدمی ہے تو جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے دو دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منصر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیٹوں گا اور آپ کو میں آٹا آیا پھر آیا میں آپ اور باتیں کرنی ہیں مگر پہلی نشیس میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں یہاں پر آپ کے پاس بار بار انشاء اللہ آنگا اور آپ سے اور بھی کچھ اعلانات میں آج کرنے ہیں اور انشاء اللہ میں آپ کے پاس دوبارہ جلد آنگا لیکن تب آنگا کہ جب آج کے اعلانات پر عمل درامت شروع ہو جائے گا میں شہواز شریف ہوں سننو میری بات دا یو منٹ کا کیا کہتے پس سب رو کا آدم یا میں سب رو کر آمگا رو میں شہواز شریف ہوں خطاکار انسان ہوں اس مالک سے دن رات معافی مانگتا ہوں لیکن آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا چار سال جو شخص اسی عوضے پر قائم تھا دن رات قوم کو دھوکہ دیا جھوٹ بولا ورغ لیا اور پھر اب اپنی تقریروں میں چار سال کار کردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پرلے ہے کچھ نہیں کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں آٹھا بہت مہنگا ہو گیا کیا بتائے گا قوم کو کہ میرے دور میں چینی جو تھی باون روپے سے سو روپے قوم کو کہ نواز شریف نے تو ہزاروں میگا وات بجلی کے منصوبے لگائے مگر آج لوڈ سٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عام ترپتی رہی ایسا نہیں ہوگا شہباز شریف جانگے گا اور آپ سوئیں گے اور آپ عام سوئیں گے انشاءاللہ میں یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ امیر مطال نے مستیار کی ہے یہ اور ڈاکٹر اعباد دکھان ڈاکٹر اعباد کنہ ہے یہاں پر میں جو گریڈ سٹیشن پورن پلاننگ پورن میں جو گریڈ سٹیشن 132 کیوی کا اس کو میں انشاءاللہ مجھے پتا نہیں ہے اس مالک نے مدد کرنی کہ کتنی دیر میں منے گا لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ تین مہینے میں بن جائے انشاءاللہ جو یہاں پر نوجوان ہیں جو نوجوان جو پڑھیں وہ ہاتھ سارے پڑھیں ماشاءاللہ تو پھر میں آپ کو یہاں پر میڈیکل کالیج کا مہتوفہ کا اعلان کرتا ہوں میڈیکل کالیج دیکھیں میری بات سنیں اگر امانداری کی بات ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اگر ہمارے پاس اس وقت مسائل ہوتے خزانہ خالی کر گیا کرزے کرزے ہیں ابھی میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس بہت پرتفاق طریقے سے ملے وہ جذبات رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے لیے میں ہر چیز کروں گا لیکن اس کے بعد میں گیا ابو دھابی ابو دھابی میں سعودر میں میں ملا کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے اور ابو دھابی میں ملا کراؤن پرنس محمد بن زائد سے انہوں نے بھی انتہائی گرم جوشی سے انتہائی محبت سے ہمارا استقوال کیا اور کہا کہ شہباز شریف ہم پاکستان کے عوام کے لیے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں والد مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جند الفردوس میں جگہ عطا فرمائے شیخ زائد پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور پاکستان کے لیے سعودی عرب نے جو پیتر سالوں میں جو مدد کی اور ساتھ دیا اس کا الفاظ میں شکریہ دار نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح شیخ زائد محبت پاکستان کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور انہیں نے کہا کہ ہم ہر کام کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں مگر مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ یہ بزرگ بیٹھے ہیں بھیق مانگیں گے بھیق کے ذریعے زندگی نہیں ملتی بھیق کے ذریعے موت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ نماز ادا کرو اور پھر رزق کی تلاش کے لیے دور جاؤ انصاف کرو اور محنت کرو تو صرف اور صرف اگر ہم نے اس ملک یہ پہاڑ ہیں ان میں مادنیات ہیں اللہ نے اس صبح کو پاکستان کو دریا دیئے پہاڑ دیئے مادنیات دی لیکن آج بھی ہم غریب بچے آج بھی آج سکون نہیں جا سکتے اگر ان کی والدہ میمار ہوتی ہے تو ان کو دوائی نہیں ملتی جب والدہ دوائی نہ ہونے کے بنا پر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو ساری عمر ڈھون تے رہتے ہیں یہ یہ منچہ نہیں تھی حضرت قائد آزم کی اور یہ منچہ نہیں تھی ان عظیم شہیدوں کی جنہوں نے اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی منچہ یہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے بھی یہ حکم ہے کہ محنت کرو اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو لیکن پہتر سال گزر گئے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا آئیں تکڑے ہوں کھڑے ہوں اللہ کا نام لے آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سب ہلالی پرچم انشاءاللہ دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر ہوگا مگر مگر سو کر نہیں چھوم انتر سے نہیں بیٹھ کر نہیں محنت خون پسینا بہانے سے یہ ہمیں کرنا ہوگا تب ہم بیکاری پن ہمارا ختم ہوگا اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حسطی میں شانگلہ کے عظیم بزرگوں نوجمان ساتھیوں بری بات سن لو یہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا اور مسلمانوں کو پیغام دیا اٹھارہ سو ستاون میں جب ہندوستان جب تھا اس وقت ازادی کی جب جنگ لڑی گئی تو وہاں پر جو انگریش کے ٹوڈی تھے ان کو اقبال نے پکار اور یہ کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیوے گلو کر لے اے مسلمان اگر دنیا میں خشبو پیدا کرنی ہے تو کانٹوں سے گزر نہ ہوگا میند کرنی ہوگی اس کے بغیر دھول کی خوشبو نہیں ہوتی اور یہ بھی شاعر نے کہا کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے اور خوشبو کا خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے کہ غریب آٹا لے سور پہ کلو اور امیر کو چاہے ایک ہزار پہ کلو میں ملے تو اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا غریب مہنگی دوائی لے تو اس کی پوری طرح ختم ہو جائے امیر اگر یورپ امریکہ میں علاج کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں یہ وہ نظام نہیں ہے جس کے لئے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اس لئے شاعر نے کہا کہ خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم جگنووں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجبان ساتھیوں میں آپ سے آخر میں پھر ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہوں اور بات قدم کے نز پہلے میں اس پورے علاقے کے لیے چاہے وہ گلیاں ہیں چاہے وہ سرکے ہیں چھوٹی چاہے وہ کوئی اور پانی کے معاملات ہیں اس کے لیے میں دو ارب ربے کی گران کا اعلان کر رہا ہوں اور پشام خوضہ خیل ایکسپریس بے اور پہلے ہی وہ سکیم میں شامل ہے انشاءاللہ اس کو میں جاتے اس کو تیز کراؤں گا اور اس پر کام تیز کریں گے میرے ساتھ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے محنت کروگے محنت کروگے پاکستان کو عظیم بناوگے پاکستان کو عظیم بناوگے اور پاکستان کا بھیکاری پر ختم کروگے تو پھر میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ گندم کا اعلان یہ منوٹ کو میرا بانی صبر کو گندم کی بات کی گندم کے حوالے سے میں بات کرنے چاہتا ہوں کہ پہلے بھی KPK سے ایک بات آئی مطالبہ آیا میں نے فورا اس کو حل کروایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ KPK والوں چاہے پوری دنیا میں اس وقت گندم اور تمام جو جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں پاکستان پاکستان قائد اعظم نواز شریف دیرہ میرابانی دیرہ میرابانی خدا خدا خدا